پانی کا بھی مسئلہ بن چکا ہے اور خوراک چونکہ کرفیو مسلسل وہ جاری ہے لہٰذا وہ بیچارے بارکٹ بھی نہیں جا سکتے کہ ادھر سے کوئی ارشائے خردنوش لے لے اور پہلے تو وہ خردنوش کے جو ارشائے وہ تو بازار میں اویلیبل بھی نہیں ہے اگر ہے تو وہ بھی اتنا کاسٹ ہے کہ ایک چیز دو سو روپے کی ملتی تھی وہ آزار پر مند رہی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ خدا کے لیے اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی پرپریشن ہونا چاہیے اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرپریشن کے بغیری نہ پوسٹ ہے نہ پری ہے اور یہ آپ کا روائی شروع کرے اور پھر ہم یہاں پر آئے اور ہمیں موقع بھی نہ ملے کہ ہم کچھ بول سکے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں جس طرف تباہی کا راستہ ہے اور ہمارے صرف ملک کے لیے اور عوام کے لیے اتنا بڑا یہ مشکل مرحاعت آ گئے ہیں کہ ہم کسی دور میں بھی اتنی مشکل مشکل میں نہیں تھے جتنے اب گھر کی چکے ہیں یہ جن لوگوں کی یہ ایک سازش ہے جن لوگوں کا ایک سلسلہ ہے ہمیں ان کے جنگل سے نکلنا ہوگا ہمیں تمام جو ایک سسٹم ہے اس میں تمام بڑے لوگ جتنے بھی ہیں چاہے وہ کوئی سیاسی لوگ ہیں چاہے گودہ نشفار ہے چاہے کوئی جو بھی ہیں ہمیں مل جلکار ایک لائے عمل تیہ کرنا پڑے گا اور اس لائے عمل کے ساتھ ہمیں بالکل ایک سٹین لینا پڑے گا اور ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا ہمیں یہ نہیں کہ ہم اگر طالبان کے خلاف بات کریں اور امریکہ کا ساتھ دیں ہمیں امریکہ کو بھی جواب دینا ہوگا اور ہمیں طالبان کا موتور جواب دینا ہوگا تب ہمارا ملک بائی سکتا ہے تب ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں سے بے گھر ہو رہے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے دکھ ترد میں شریک ہیں ہم خادمیالہ وزیرالہ پنجابی شہباز شریف کی طرف سے اپنے قائدمیان نواز شریف کی طرف سے ایک سسٹم ہم نے اپنی پارٹی میں بنایا ہے ہر جگہ اپنی پارٹی کی طرف سے بنایا ہے اور ہم جس طرح جتنا بھی سامان ہو سکتا ہے لے کر ہم وہاں پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کے کیمپوں تک جا رہے ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک مرکز کا تعلق ہے کل اسمبلی میں انہوں نے بھی کہا ہے اور آج جتنے بھی ہمارے قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ہم نے ایک ماہ کی تنخواہ بھی اس ریلیف فنڈ میں دے دی ہے تاکہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں اور یہ ہمیں ضروری ہے اس دور میں اس وقت ہمیں ان کا ساتھ دینا اور ہم ان کے ساتھ ہیں ناظرین ممبران اسمبلی کی گفتگو آپ نے دیکھی اور یہ یقینہ نیک الارمنگ بات ہے کہ صورتحال کوئی اتنی زیادہ خوشکن دکھائی نہیں دے رہی خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو رکن تھے جنہوں نے اس شکایت کا اظہار کیا کہ ان کو بولنے کا پروپر موقع نہیں دیا جا رہا ہم آج اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ چلتے ہیں ہفتے میمان کی طرف رضوانہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عالمی برادری جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کس حد تک پاکستان کے ساتھ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ مہاجرین کے حوالے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی قدرتی آفات یا کسی بھی حوالے سے جنگ کے حوالے سے جب بھی اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں تو مہاجرین کی بڑی تعداد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہی ہے لیکن اس سلسلے میں ہمیشہ بین الاقوامی برادری نے جو ہے وہ اس کی مدد کی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو سبات کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے اس میں بین الاقوامی برادری کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے یونکہ مہاجرین کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہی صرف نہیں ہوتا بلکہ ان کے بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں ان کی رہائش اس آپریشن کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہیں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو جس طرح کی دہشتگردی کا سامنا ہے اور اس سینریو کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں اس پیرادائم کے اندر اگر ہم اس ایونٹ کو اس واقعہ کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آویسلی کہ پوری دنیا یہ چاہے گی کہ دنیا کے کسی بھی ممالک کے اندر اگر کسی بھی طرح کے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو ختم کیا جائے اور نہ صرف ختم کیا جائے کیونکہ اس وقت صرف کسی ایک ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی برادری یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے یا پھر دہشتگردی کے حوالے سے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹررزم کی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے رزوانہ گفتگو جائے رکھتے ہیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ہم رابطہ کریں گے کہ اس پاکستان میں جو جاری صورتحال سوات کی اس حوالے سے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کیا سوچ رہے ہیں ہم چلیں گے دنیا کے مختلف ممالک میں اور وہاں بات کریں گے سینئر صاحبیوں سے سٹے ٹیون ٹو پنچ لائن موسیقی 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 اہم پنچ لائن میں خوش آمدید آج پنچ لائن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں سوات میں جو اس وقت آپریشن جاری ہے اس آپریشن کے حوالے سے کیا سٹرائٹیجیز ہیں مغرب کا ریسپونس کیا ہے دنیا کی بڑی طاقتیں اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہے عالمی میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کیا لکھ رہا ہے پاکستان کے بارے میں کیونکہ پاکستان پر مستقل یہ ایک دباؤ آ رہا تھا کہ پاکستان میں طالبانائیزیشن کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا اور اب اس حوالے سے باقاعدہ ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے سٹوڈیوز میں گفتگو کے لیے میں ساتھ موجود ہیں رضوانہ جبین صاحبہ آپ ماہر ہیں بین القومی مورکی رضوانہ صاحبہ آپ کیا دیکھتی ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو آپریشن اب کافی حد تک اس میں تیزی بھی آ گئی ہے اس کے نتائج کتنی جلدی آ سکیں گے نتائج کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہمیں ان چیلنجز کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں ان مہاجرین کے لیے سب سے پہلے آپ ان کی ریکارڈز ہمارے پاس ہونے چاہیے آپ چلیں سٹیٹسکس ہونے چاہیے ہم چلیں گے نئی دیلی اور ناظرین ہم بات کریں گے سینئر ڈیپلومیٹک ایڈیٹر نئی دنیا سنندہ راو سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سنندہ جی آداب آداب اٹھے سنندہ جی یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف عسکریت پسندی کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے فوجی اس کو بھارتی پریس کس طرح سے دیکھ رہا ہے جی ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے کچھ دنوں میں جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تب سے جو بھارتی میڈیا میں دکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آخر کار پاکستانی سرکار جو ہے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ایکشن میں رہی ہے اور پچھلے دو تین دن سے ہی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے البتہ جو پچھلے کچھ ہفتوں سے خاص کر مہینوں میں جو کبریج ہوئی ہے وہ تھوڑی نیگیٹیوز نہیں ہوئی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ تالبان کو بڑھاوا دے رہی ہے سنندہ جی یہ بتائیے کہ جو مجموعی صورتحال ہے اس میں دہشتگردی بھارت کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی یہ خوف موجود ہے کہ دہشتگردی کی جو پھیلاو ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ بھارت پہنچ جائے گا جی دیکھیں خاص کر ممبئی حملوں کے بعد سے یہ خطہ زاری کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت سی ضروری ہے خاص کر انڈیا پاکستان ریلیشنز کو اس میں بہت بہت برا اثر پڑا ہے اور الیکشنز ابھی جاری ہیں تو اس دوران بھی یہ ایک بہت بڑا مزدہ بنا ہے جو ناشنلس پارٹی ہے بھارت کی سب سے بڑی بی جیتی پارٹی بھارتی ہے جنبہ پارٹی اس نے بھی اپنا یہ مدہ بنایا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ ایک الیکشن کمپین کا ایک کامیاب حصہ بن سکتا تھا یہ جس طرح سے بنایا گیا ہے جس طرح سے اس کو پوٹریٹ کیا گیا ہے اس طرح تو نہیں کافی بڑے شہروں نے خاص کر ممبئی میں اس کے بعد کافی الیکشن کمپیننگ کے دوران اس مدہ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی اسیمبلی الیکشنز میں بھی پچھنے سال اس کو بنایا گیا لیکن یہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہو پایا بہت جنبہ پارٹی کے پیور میں کہ یہ ایک ایمٹی مطلب ایک ٹیروریزم کے خلاف آتم پارٹ کے خلاف یہ ایک جو مہین چلائی گئی تھی اس پر اتما زیادہ ایکشن ریزلٹ کا اثر نہیں بڑھائی سندندہ جی یہ فرمائیے کہ پاک بھارت تعلقات کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اب جب کہ پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ بھی جاری ہے بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں یہاں نئی حکومت ہے یہاں نیا جذبہ ہے انڈیا میں نئی حکومت آنے والی ہے پاکستانی حکومت نئی ہے اور نئے جذبے کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف جاری ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مستقبل کس طرح سے ہے پاک بھارت تعلقات کا جی پسلے کچھ مہینہ میں تو کافی زیادہ نیگیٹیو پروپوگینڈا رہا تھا انڈیا میڈیا انڈیا میڈیا کی طرف سے بھی خاص کر جو ایک اچھا ناشنلسک سیلنگ دیویلپ ہو رہی تھی اور خاص کر جس طرح سے بیان باری ہو رہے سے سیلنگ دیویلپ ہو رہا تھا